بیبا بخاری اور آریز احمد پاکستان شو بیز انڈسٹری کا مشہور کپل ہے ریسنٹلی آریز احمد نے انسٹاگرام پر اپنے فین سے کوشن انسر سیشن میں ان سے بات کی آریز احمد نے فین کے کافی سارے سوالوں کا جواب دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے کو جہیز کی لانت سے پاک ہونا چاہیے کوشنس میں ان کے فین نے اپنی بہن کے لیے جہیز دینے کی درخواست کیتی فین نے ان سے کہا کہ سر مجھے اپنی بہن کے لیے جہیز چاہیے اس کی شادی ہے اور میرے پاس سے دینے کے لیے جہیز نہیں ہے جس پر آریز احمد نے جہیز تو نہیں اسے ایک مشورہ ریڈ ڈالا آریز احمد نے لکھا جہیز سے پرہیز اگر لڑکا جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اسے منع کر دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں آریز احمد کے اس مشورے پر سوشل میڈیا سارفن کا ملہ جدھرہ رد عمل سامنے آ رہا ہے کچھ سارفن اداکار کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں اور جہیز دینے کی روایت کو توڑنے کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اداکار نے اپنی جان چھڑانے اور ملت نہ کرنے کے لیے ایسا مشورہ دیا اگر یہ اتنا آسان اور ممکن ہے تو خود ایسا لڑکا ڈھونڈ کر لادیں جو جہیز نہ لے آریز احمد نے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے تو انہوں نے کہا اتنی کہ اپنین پوری کرنی پڑتی ہے کہ کام کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے انڈرسٹری میں ان کی فیورٹ ایکٹریس سانیا سعید ہیں ان سے پوچھا گیا ہبا سے شادی کے بعد آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا تو انہوں نے لکھا اس پر پوری ایک کتاب جس کے ملٹیپل پارٹسوں لکھی جا سکتی ہے فینس کے کہنے پر انہوں نے اپنی اور ہبا کی انسین پکچر بھی شیئر کی فینس نے ان سے ڈیلی ویلوگنگ کرنے کا بھی کہا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ڈیلی ویلوگنگ مجھ سے نہیں ہو سکے گی ان کے ایک مدہ نے پوچھا کہ لف میریج کے لیے فیملی کو کیسے بتایا تھا کیونکہ مجھے بھی ٹپس چاہیے اور میں بھی سی سی سچویشن میں ہو انہوں نے کہا کہ پہلے گھر کے بہت سارے کام کیے اور پھر اس دن بتا دی آرام سے اور پیار سے انہوں نے بتایا کہ بچپن میں میرا سپنا فوجی بننا تھا آریز احمد نے بتایا کہ میں ہبا کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند کرتا ہوں ان کے فینس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کا اتنا زورانی چیرہ ہے کہ آپ کو خاص سکن کیر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کرتا تو ہوں اس سوال کے جواب نہیں کہ جب دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو سوری کون بولتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں اور کون ان سے پوچھا گیا کون سی چیز انہیں حقیقت میں خوش کرتی ہے تو انہوں نے کہا شام کی چاہے اپنی فیملی کے ساتھ یاد رہے آریز احمد اور اداکارہ حبہ بخاری کی شادی دو ہزار بائیس میں ہوئی تھی اور جوڑا جل ہی اپنے ننے مہمان کو ویلکم کہنے جا رہا ہے تو گائیس اب ہم آپ سے کوشن آنسر سیشن کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں لیکن ان سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اب ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا ڈھیر سارا رکھیں گا خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی